ہمارے صاحب موجود ہیں آتھر کازمی صاحب اور مظر عباس صاحب بہت آتھر کازمی صاحب پہلے تو یہ بتائیں حالات بہتر ہو رہے ہیں کیا پی ٹی آئی کے مطلب پی ٹی آئی بھی اسی ملک کے اندر ہی آپریٹ کر رہی ہے میرے خیال میں جس طرح ملک کے حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں تو کس آپ سینس میں اسٹیابلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے دمیان نہیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت بڑی ڈرمیٹک چینج آئی ہے اس لئے کہ تحریک انصاف کے ابھی بھی آپ کو پتا ہے ان کی لیڈرشپ جیلوں کے اندر ہے خان صاحب خود جیل کے اندر ہیں خان صاحب کے جو ہے وہ باہر آنے کا بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ فیلال کوئی چانس نہیں ہے روحف حسن صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ان کے لوگوں سے دہشتگردی کی چیزیں نکل رہی ہیں تو وہ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی ایسی کوئی ڈیل یا جو کہا جا رہا ہے کہ جی سب کچھ سیٹل ہو گیا اور معاملات آگے بڑھ رہے ہیں لیکن ہر چیز کا ایک نیچرل لائف ہوتی ہے کوئی بھی چیز ہو چاہے وہ پاپلیریٹی ہو چاہے وہ ریپریشن ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو تو میرے خیال میں وہ جس طرح آپ نے تحریک انصاف کو دبا دیا تھا اس کی بھی ایک لیمٹ ہے تو اب اس سے زیادہ پھر آگے کچھ ہو نہیں سکتا تو یہاں سے چیزیں تو اب اُلٹی گنتی ہے اب اس میں کتنا ٹائم لگے گا یہ ایک الگ بحث ہے رائیت ہے مذہباز صاحب آپ کو لگتا ہے کہ بیکڈور رابطوں میں کوئی پیچ رفت ہوئی ہے پی ٹی آئی اور سبشمنٹ کے دریان دیکھیں مجھے تو یہ ہی نہیں پتا مجھے میرا خیال میں کوئی ڈیریکٹ رابطہ تو کم سے کم مجھے نہیں ہے میری انفرمیشن کے مطابق کوئی ڈیریکٹ رابطہ تو نہیں وہ انڈیریکٹلی میسیجنگ ہو سکتی ہے لیکن پی ٹی آئی کا اپنا مجھے سٹرٹیجی نہیں سمجھ میں آ رہی پی ٹی آئی کی اپنی یعنی یہ بھی اگر جو ابھی آپ نے بیان پڑا مطلب یہ کہ میں نے جی اچ کیو کے سامنے اور کینٹونمنٹ کے سامنے پورا ہم نے اتجاج کی کال دیتی یہی مجھے نہیں سمجھ میں آئی کہ آپ وہی اتجاج کینٹونمنٹ کے سامنے اور جی اچ کیو کے سامنے اگر آپ اتجاج کی کال دیں گے تو موب منٹالیٹی کو یا تو خان صاحب نہیں سمجھ رہے کہ موب منٹالیٹی میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا جب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری گرفتاری اگر ایسے ہو تو یہ کیجئے گا تو اس کے بعد آپ یہ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہاں جا کے بس لوگ بینر لے کے کھڑے ہو جائیں گے اور کچھ نہیں ہوگا تو یہ بیسک اگر جس طرح وہ کہہ رہے ہیں میں نے یہ کہا تھا تو یہ بزاتے خود بیان جو ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ نو مئی جو ہے اس میں وہ ملفز ہیں یا نہیں ہیں لیکن یہ بہت ہی غیر سیاسی میرے نقطہ نظر سے اپروچ تھی کیونکہ آپ انہی کے خلاف جو ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے بھی کر سکتے تھے ضروری نہیں اس کے اس لیے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے موب میں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا شامل اس میں آپ اس طرح کی دوسری بات یہ کہ ادروائز بھی اگر آپ دیکھیں کہ آپ یہ علامتی بھوکڑتال کو دیکھ لیں آپ تین گھنٹے آپ تین بجے سے آکے سات بجے تک بیٹھ کے آپ کیا میسیجنگ کر رہے ہیں آپ اپنے اوپر وہ دباؤ ہوئی یا تو آپ صبح سے بیٹھے نا شام تک تو ایک فضہ بنتی بھی ہے یا چاروں صبح ہی اس میں تو اب تک مجھے تحریک انصاف کی میں کمزوری یہ نظر آ رہی ہے تنظیمی طور پر کہ وہ تحریک نہیں چلا پا رہے ہیں اور نہ ہی جو ان کے جو چھ جماعتی اتحاد ہے اس کے بھی آپ معنی ذرا بتائیں نا کہ جب سے یہ چھ جماعتی اتحاد بنا ہے دو جلسوں کے علاوہ کوئی تیسرا اس تیسری سٹرائٹیجی بتا دیں کہ انہوں نے یہ بنائی وہ چھ جماعتی اتحاد میں کہ چاروں صوروں میں جلسے ہر مرتبہ وہ اسلام آباد اور لاہور میں ہی کیوں جلسہ کرنا چاہتے ہیں آپ اور جگہ بھی کریں اور بزب تحریک مشابل میں کالیں تحریک جب چلاتے ہیں آپ تحریک چلانے کا اعلان کرتے ہیں تو اس میں پھر انہوں نے اپنی تحریک کے اندر عوامی مسائل کو شامل کرنا چاہیے تھا جو جماعت اسلامی کا آپ دیکھیں نا جو جماعت اسلامی نے تین چار دن میں کیا وہ تحریک انصاف بیڑھ سال میں نہیں کر سکی ٹھیک اگر اسی کو پیازن کو اجازت دیں اسی کو لے کے آگے چلیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو کیا رسپانس ملا ہے تحریک اللہ بیک نے روڈ بلوک کی تھی کسی نے ان کو روکا کیوں نہیں ایک الگ سوال ہے لیکن بہرحال انہوں نے بھی ایک پولٹیکل ایکٹیوٹی کی حکومت کو انگیج کیا جماعت اسلامی نے کیا اس سے جب کمپیرزن کرتے ہیں پی ٹی آئی کی پولٹیکل انگیجمنٹ کا یا پولٹیکل ایکٹیوٹی کا تو وہ آپ کو کم نظر آ رہی ہے دیکھیں اس کی وجہ ہے نا وہ دن جماعت اسلامی کے کارکن خود بتا رہے تھے کہ ہمیں اور پی ٹی آئی والوں کو پولیس نے پکڑا اور آگے لے جا کے کہا کہ جو جماعت اسلامی کے ہیں ان کو چھوڑ دی اور پی ٹی آئی والوں کو اٹک جیل لے گئے تو پی ٹی آئی کو تو کسی قسم کی سیاسی ایکٹیوٹی کرنے کی اجازت ہی نہیں دی جاری اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج حکومت چاہے تو کیا وہاں پہ ٹی آئل پی بیٹھ سکتی تھی کیا وہاں پہ جماعت اسلامی والے بیٹھ سکتے تھے وہ تو نہیں ادھر تو مکمل ان کو ایک طرح سے وہ جیسے آپ کہتے ہیں نا روم دیا گیا سپیس دی گئی تحریک انصاف کو تو کسی قسم کی کہیں پہ کوئی سپیس ہی نہیں ہے نہ جلسے کی اجازت دی جاتی ہے نہ جلوس کی اجازت دی جاتی ہے کتنے مقدمے ہوئے ابھی تک حافظ نیمو ریمان صاحب پہ دہشتگردی کے کتنے مقدمے ہوئے حافظ صاحب کے اوپر ابھی تک دفعہ اکسو چورتالیس کے کتنے مقدمے ہوئے دفعہ اکسو چورتالیس نافیز ہے نا ٹی ایل پی والے آئے تھے ٹی ایل پی کی لیڈرشپ کے اوپر کتنے اکسو چورتالیس کے خلاف ورزی کے مطلب ہیں انتو رستہ بلوک رکھا کوئی ایک بتا دے نا کتنے مقدمے ہوئے ہیں کتنے کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے کسی کے گھر پہ کچھ اس طرح کیا گیا تو یہ میرے خیال میں تحریک انصاف کو کسی اور جماعت کے ساتھ اس وقت کمپیر کرنا تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہوگی اس لیے کہ جن حالات سے وہ گزر رہے ہیں اور جس قسم کے ریپریشن کا ان کو سامنا رہا ہے دو سال کے دوران وہ تو انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ایک جمہوری دور کے اندر اتنے زیادہ لوگ آپ کے جیلوں میں ہوں اور وہ بھی پولیٹیکل کیسز میں یہ نہیں ہے یہ ہی نہ ہو کہ آہستہ آہستہ ایک سائیکل ہوتی ہے اب تو آہستہ آہستہ سپیس بڑھے گی اس لیے کہ جب آپ بالکل اس کو سکویز کر دیتے ہیں تو پھر سپیس ادھر نکلتی ہے ادھر نکلتی ہے مختلف ڈائریکشنز میں نکلتی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے زیادہ کوئی آپ ان کی سپیس لے سکتے ہیں آپ نے تو ساری سپیس لے لی تھی پہلے ہی ٹھیک جماعت اسلامی بے خاص طور پر ان کی جو امیر ہیں ان کا تعلق کراچی سے بھی ہے تو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں وہ مظربات صاحب کیا جماعت اسلامی کی سیاست بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے نئے امیر کے قیادت میں دیکھیں پہلے تو جو ادھر بات کہہ رہیتے ہیں دیکھیں آپ کو پتا ہے آپ کے لیے سپیس کم ہے تو آپ اس کے لحاظ سے سٹریٹیجی بناتے ہیں یعنی یہ تو سیویلین دور ہے مارشاللہ کے سخت ترین دور میں بھی پیپلز پارٹی نے فائٹ آؤٹ کیا تھا نا جنرل دیو لکھ سے ہر طرح کے پوڑے بھی لگے تھے ان کو جیلو میں فوجی عدالتوں سے سزائیں لیکن وہ کہیں نہ کہیں وہ اپنی مومن چلاتے رہتے تھے الیکسن میں تو پرفارم کیا پی ٹی آئی نے اور جیلو میں بھی گئے ہیں پارٹی بھی ٹوٹی ہوں دیکھیں جیلو میں جانا اور گرفتار ہونا دونوں میں فرق ہوتا ہے جو ایمارڈی کی مومنٹ تھی اس میں کوٹ اریسٹ کرتے تھے کہ جی آئیں اگر پھر کریں پی ٹی آئی کے دو لاکھ لوگ ہیں اور دو لاکھ لوگوں پر مشتمل پی ٹی آئی کے لوگ یہ سٹریٹیجی بناتے ہیں کہ جی آج لوگ لاہور سے گرفتاری دیں گے کل کراچی سے دیں گے پرسوں پشاور سے دیں گے جو کہ ایمارڈی نے کیا تھا اس زمانے میں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ورس سیچویشن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں ورس پاسیبل سیچویشن کے لیے تیار کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ہمیں بلکل اسپیس نہیں مل رہا چیک اب یہ جیسے پارلیمنٹ کا اسپیس ہے پارلیمنٹ کے باہر آکے آپ بھو گرزال کرتے ہیں ابھی آپ تین گھنٹے کی کر رہے ہیں پھر چھے گھنٹے کی کر لیں تو جو بھی پاسیبل وے آؤٹ ہوتا ہے وہ آپ یوز کرتے ہیں ابھی پہلے تو دن تو یہ تیہ ہوا تھا کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی ساتھ وہ کریں گے لیکن انیوی وہ بات ٹھیک ہے کہ جیس ایڈمیسٹریشن کیوں دونوں پارٹیوں کو ٹارگٹ کرے انہوں نے ان کا ٹارگٹ اس وقت پورے پاکستان میں پی ٹی آئی ہے کہ پی ٹی آئی کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے انہیں جلسے نہیں کرنے دینے انہیں جلوس نہیں نکالنے دینے ان کے لوگوں پر مقدمات درز ہوتے ہیں قائم کیے جاتے ہیں تو دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو آپ پھر خاموش گھر بیٹھ جائیں انتظار کریں اچھے موقع پر یا آپ کوئی کاؤنٹر سٹریٹیجی بناتے ہیں تو مجھے وہ کاؤنٹر سٹریٹیجی نہیں نظر آ رہی پی ٹی آئی جماعت اسلامی کی سیاست کے بارے میں آپ کو تبدیلی نظر آ جائیں جماعت اسلامی دیکھیں جماعت اسلامی نے فریاد انہوں نے بہت انٹیلیجنٹ لی اور اس میں حافظ نائیم کو بھی کریڈٹ جاتا ہے جماعت اسلامی کو بھی انہوں نے کراچی میں کراچی میں جماعت اسلامی بالکل آؤٹ ہو گئی جماعت اسلامی کو ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ ایمکم بکھر گئی ٹوٹ گئی تو انہوں نے ایک سپیس ملا اس سپیس میں انہوں نے پیورلی جماعت اسلامی پولٹکس نہیں کی انہوں نے پولٹکس کی ہن دو کراچی کو یہ ان کا سلوگن تھا اس میں پانی کے ایشیوز سیوریج کے ایشیوز یہ ایشیوز جو پیورلی ریلیٹ ٹو سیویل لوکل بارڈیز اور یہ سارے ایشیوز انہوں نے وہ کیے پلس ان کے اندر وہ اتنک کلر بھی آیا کہ کراچی کو اس کا حق نہیں مل رہا شہری سندھ کو اس کا حق نہیں مل رہا تو وہ سلوگن جو ایمکیم لگایا کرتی تھی وہ مور اور لیس وہ سلوگن جو انہوں نے لگائے اب کیونکہ اسپیس تھا ان کے پاس اور ایمکیم جو ہے وہ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار تھی تو انہوں نے اس کو اٹریک کیا جس کا فائدہ انہیں لوکل بارڈیز میں ہوئی اس اسپیس کو کراچی میں پی ٹی آئی نے اس طرح وہ نہیں کیا اسی لئے پی ٹی آئی کو لوکل بارڈیز میں کامیابی نہیں ملی اس میں وہی چیزیں اب وہ نیشنل لیول پہ جماعت اسلامی لے گئی ہے کہ بجلی کا بل جو ہے وہ اور ہر آدمی کو ہرٹ کر رہا ہے وہ جماعت اسلامی کا ووٹر ہو یا جماعت اسلامی کا ووٹر نہ ہو ٹھیک لیکن وہ جب سنتا ہے تقریب تو اسے اپنے اپنے گھر کا بل یاد آ جاتا ہے رائیٹ سپیس کو گیادر کرنی کی کوشش کریے جو کہ کوئی اپوزشن نہیں ہے یا پی ٹی آئی پہ بہت سختی ہے تو جو سپیس کریٹ ہو رہی ہے اس کو جماعت اسلامی لے رہی ہے بلکل بڑی اچھے پولیٹکس ہے اور میرے خیال میں آج تو جیل کے اندر عمران خان صاحب نے بھی تعریف کی ہے کہ جس طرح سے وہ دھرنا دے رہے ہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں جو مذہر صاحب فرما رہے تھے بلکل درست فرما رہے تھے کہ تحریک انصاف کی جو قیادت باہر ہے اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو سٹریٹیجی کی کمی نظر آتی ہے کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ معاملات کو صحیح طریقے سے جس طرح چلانا چاہیے خصوصاً اب بیریسٹر گوھر ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے جماعت کے اندر بھی تنقید ہوتی ہے ویک پرسنیلٹی کہا جاتا ہے ویک سٹریٹیجی ہوتی ہے ان کی اگر اب ایک پورا صوبہ آپ کے پاس ہے اور اس صوبے کے اندر آپ ایک بڑی یہ خان صاحب کا ٹریٹ ہے he likes ویک ہیڈز ان کی پرسنیلٹی سٹرونگ ہے بزدار صاحب تھے پر ابھی تو خان صاحب جیل میں ہیں اگرچہ بیسٹر گوھر کو I would not want to compare him with بزدار صاحب لیکن still ہم ہودانا خاصتہ قطن ان کو compare نہیں کر رہے پر ان کی اب تک کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر بالکل صحیح سوال اٹھتے ہیں جو بھی اٹھاتا ہے کہ سٹریٹیجی آپ کی کیسی ہے آپ کے پاس ایک پورے صوبے کی حکومت ہے وہاں پہ آپ ایک بڑا کوئی پیپلز کا شو کر سکتے تھے تو وہ بہت ساری چیزیں جس میں یہ ہیں جہاں تک جماعت اسلامی کا تعلق ہے دیکھیں جماعت اسلامی کہ جو حافظ نعیم صاحب آئے ہیں ایک نئی قیادت آئی ہے بہت سارے لوگ ان سے expect کر رہے ہیں جماعت اسلامی کا issue یہ رہا ہے کہ ان کے اوپر سے وہ چھاپ نہیں اتر سکتی کہ یہ c یا ڈی ٹیم ہے آج کل a ٹیم b ٹیم تو بہت ساری نا تو ان کے اوپر ہمیشہ سے یہ چھاپ رہی ہے اب جب وہ معاملہ آیا کہ کس جماعت کے ساتھ تحریک انصاف والے جائیں گے ان کے ایم این اے ایم پی اے کس جماعت میں شامل ہوں گے اس میں جماعت اسلامی کے ساتھ بھی discussionز ہو رہی تھی اور میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ این موقع کے اوپر جماعت اسلامی انکار کر دے گی اگر جماعت نے اپنی سیاست کا رخ بدلنا ہے اور ایک واضح دینا ہے کہ جناب آج ہماری سیاست یہ اس کے پرو نہیں ہوگی یا اس کے انٹری نہیں ہوگی تو یہاں پہ اگر وہ تحریک انصاف والے لوگوں کو شامل کر لے انہوں نے کہا جی ہم نے تو شامل نہیں کرنا ایک دام سے وہ سائٹ ہوگے ویکٹ کے دونوں طرف کھلتی تھے جماعت اسلامی ابھی بھی دیکھیں جو جماعت اسلامی جیس طرح سے درناب وغیرہ دے رہی ہے ان کو مطلب کہ اس طرح سختی کا سامنا نہیں ہے تو انہوں نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ اتنی اچھی پولٹکس اتنی اچھی سٹیٹیجی اس کے باوجود عوام کے دلوں میں اس طرح وہ کیوں نہیں جگہ بنا سکے یہ ایک بڑا کوسٹن ہے جو جماعت اسلامی کو خود سے کرنا